ہائی گائز ہم اپنی فیزکس کا چپٹر نمبر ون شروع کرنے والے ہیں نارملی اسٹوڈنٹس ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ چپٹر نمبر ون بہت ہی بورنگ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی چیز خاص ڈسکس نہیں ہوتی اور پھر ظاہر ہے اگزیمنیشن پوائنٹ آف ویو سے چپٹر نمبر ون بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا اس چپٹر میں چپٹر نمبر ون میں بہت زیادہ انٹریس نہیں ہوتا مگر میں ایسا نہیں سمجھتا میں سوچتا ہوں کہ چپٹر نمبر ون is one of the most important chapter in the book of physics کیوں؟ اس لیے کیونکہ چپٹر نمبر ون can create a motivation in the students to study physics ہم اس چپٹر میں یہ پڑھیں گے کہ سب سے پہلے بھائیا فیزکس ہوتا کیا ہے ہم فیزکس کیوں پڑھیں اور پھر ہم اس فیزکس کو پڑھ کر کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں سو اگر آپ ذرا سی توجہ کریں تو اس چپٹر کے ذریعے سے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو سکتا ہے ایک شاک پیدا ہو سکتا ہے ایک انرجی پیدا ہو سکتی ہے فیزکس کو پڑھنے کی اور یہی اس چپٹر کی motivation ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اندر فیزکس کو دل سے پڑھنے کی جستجو پیدا ہو یہی چپٹر نمبر ون کا target ہوتا ہے اب ہم ظاہر ہے رسمی طور پر چپٹر نمبر ون کو شروع کرتے ہیں ظاہر ہے چپٹر نمبر ون اسی طرح شروع ہوتا ہے کہ جی انسان جب سے پیدا ہوا اس کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں اور وہ یہ کہ یہ آسمان کس نے منایا یہ دریہ کس نے بہا ہے یہ پہاڑ کس نے پیدا کیے فلاں 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 یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں آپ اسکول سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ڈسکشن کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جائیں اور آپ کے اندر شوق پیدا کرنے کی کوشش کریں ہم اپنی بات اس طرح شروع کریں گے اچھا ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ آسمان کس نے بنایا آسمان اللہمیہ نے بنایا مجھے کی بات یہ ہے کہ انسان کی عقل یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ بھئیہ یہ آسمان بلو ہی کیوں ہے اس کا کلر نیلا ہی کیوں ہے جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بلو آسمان ہی کیوں نظر آتا ہے what is this color کلر کیا چیز ہوتی ہے اچھا جب سورج تلو ہوتا ہے یا سورج غروب ہوتا ہے تو ہم آسمان پر بہت خوبصورت کلرز ڈسٹیبیوشن دیکھتے ہیں کہیں یلوش کلر ہے کہیں اورنج کلر ہے کہیں پنک کلر شیڈز نظر آ رہے ہیں کہیں پرپل رنگ جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ہوا ہے یہ کلرز پہلی بات تو یہ کیا چیز ہوتے ہیں یہ کلرز دوسری بات یہ کہ یہ کلرز کہاں سے آ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کلرز پیدا ہو رہے ہیں اچھا یہ کلرز صرف آسمان تک محدود نہیں ہے زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو ظاہر ہے رینبو پیدا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ یہ رینبو کیا ہوتا ہے اور یہ رینبو میں سات مختلف کسن کے کلرز کہاں سے آ گئے یا یا اب میں نے آپ سے کہا بارش ہوتی ہے بھائیہ بارش ہوتی کیسے آپ مجھ سے کہیں گے کہ جی سمندر کا پانی ہے وہ سورج کی شواؤں سے بھاب بنتا ہے بھاب کلاوڈز بنتے ہیں کلاوڈز ہوا کے طور پر ہوا کے ذریعے سے شہروں میں آتے ہیں اور پھر وہ بارش برستے ہیں میں آپ سے سوال پوچھوں گا اگر واقعی بارش کا پانی سمندر سے بھاب کی شکل میں ابرا ہے تو سمندر کا پانی تو نمکین ہوتا ہے مگر بارش کا پانی نمکین نہیں ہوتا ایوپریشن میں ایسا کیا ہوا کہ سمندر کا پانی جو نمکین تھا وہ پیوریسٹ فارم آف ووٹر that is what we call رینڈ راپس میں تبدیل ہو گیا یہ نمک کہاں چلا گیا پھر جب بارش ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اجڑے وے میدان تھے وہاں پودے پیدا ہو جاتے ہیں گھاس پیدا ہو جاتی ہے درخت پیدا ہو جاتے ہیں پودے پیدا ہو جاتے ہیں پھول کھلنے لگتے ہیں یہ پودے کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ پھول کیسے کھلتے ہیں ارے ہم رنگوں کی بات کر رہے تھے نا دیکھئے پھولوں میں بھی رنگ ہے گلاب کا رنگ کچھ اور ہے چمیلی کا رنگ کچھ اور ہے یاسمین کا رنگ کچھ اور ہے یہ سارے پھولوں کے نام ہیں اور ان سب کے اپنے اپنے رنگ ہیں نہ صرف یہ کہ ان سب کے اپنے اپنے رنگ ہیں بلکہ ان کی اپنی اپنی خوشبو ہیں یہ خوشبو ہوتی کیا ہے اور خوشبو کہاں سے آتی ہے اچھا مزی کی بات یہ کہ ایک پودے میں ہزاروں گلاب کے پھول پیدا ہوتے ہیں مگر ہر گلاب کے پھول میں خوشبو ایک ہی قسم کی ہوتی ہے ہزاروں چمیلی کے پھول پیدا ہوتے ہیں مگر ہر پھول کے اندر خوشبو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے یہ خوشبو ہوتی کیا ہے کیسے پیدا ہوتی ہے اچھا مزیدی بات یہ ہم سب عام کھاتے ہیں پاکستان والے عام کے شوقین ہیں اور ہلالہ کا شکر ہے ہمارے پاس بہترین عام پروڈیوس ہوتا ہے دنیا کا میٹھا ترین عام پاکستان میں پیدا ہوتا ہے یہ بات ہمیں معلوم ہے ہم سب عام کھاتے ہیں مگر ظاہر ہے ہر انسان گھٹلی پھیک دیتا ہے نہ صرف یہ کہ گھٹلی پھیکتا ہے بلکہ اس گھٹلی کا کوئی کام وہ کری نہیں سکتا کیونکہ مو سے وہ چبا نہیں سکتا گھٹلی اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان اپنے داتوں سے اسے چبا نہیں سکتا مگر وہی سخت گھٹلی جب میں زمین میں دبو دیتا ہوں تو وہ گھٹلی پھٹتی ہے اور ایک پودا پیدا ہوتا ہے نہ صرف پودا پیدا ہوتا ہے بلکہ وہ نشنوما پاتا ہے بڑا ہوتا ہے اور ہزاروں عام اور پیدا کرتا ہے یہ سب فنومناز ہیں یہ سب پروسسز ہیں یہ سب کیسے ہو رہے ہیں اچھا مزید کی بات کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ عام کے درخت میں سیپ کا پھل لگ گیا ہو کبھی ایسا نہیں ہوتا عام کا درخت صرف عام پیدا کرتا ہے سیپ کا درخت صرف سیپ پیدا کرتا ہے چاہے وہ ایک ہی زمین میں برابر برابر لگا دیے جائیں مگر پھر بھی کبھی سیپ کا درخت عام پیدا نہیں کرتا عام کا درخت سیپ پیدا نہیں کرتا یہ سیپ کے درخت کو یہ عام کے درخت کو کس نے سمجھا دیا کیسے سمجھا دیا کہ اسے زمین سے کون سے منرلز ایبزورب کرنے ہیں جس کے نتیجے میں سیپ پیدا ہوگا عام کے درخت کو یہ کس نے سمجھا دیا کہ زمین سے اسے کون سے منرلز ایبزورب کرنے ہیں جس کی وجہ سے عام پیدا ہوں گے صحیح ہے تو انسان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں اور انہی سوالات کے جوابات کے ڈھونڈنے کو ہم کہتے ہیں سائنس